دوستو یہ بات آپ لو جانتی ہو کہ بھئیہ دشہرہ کے سوہسر کو دھیان میں رکھتے ہوئے انڈین فلم انڈرسٹری کی کئی ساری فلمیں ایک ساتھ سینیما گھروں میں ریلیج ہوئی ہیں اور بھائی ان سبھی فلموں کو میں ایک ایک کر کے دیکھ رہا ہوں اور ان سبھی فلموں کا ریویو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں ریویو اس فلم کا جس کو لے کر چرچاؤں کا بازار کافی دنوں سے گرم تھا کہ بھائی ماس مہاراجہ روی تیجہ بھائی ساؤ کے ایک بہت بڑے چور کی کہانی لے کر آئیں گے سینیما گھروں میں ٹائگر ناگشفر راو کے مادم سے تو دوستو فائنلی اس فلم کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے تو کیسی ہے یہ فلم کیا ہے اس فلم کی کہانی کیا اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ باتیں کہہ سکتا ہوں اپنی زبانی کہ بھائی واقعی میں ایک بہترین فلم لے کر آئے ہیں ماس مہاراجہ روی تیجہ تو چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹائگر ناگشفر راو کے ریاکشن کے مادم سے تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی درگا پوجہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دشہرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھائی انڈین فلم انڈسٹری کی کئی ساری فلمیں ایک ساتھ سینیما گھروں میں رلیج ہوئی ہیں اور بھائی ان سوی فلموں نے ساتھ بھییا کئی ساری فلمیں جو ہیں وہ پین انڈیا کے تحت رلیج ہوئی ہیں پانچ لینگوزوں کے مادم سے یعنی بھائی ہندی، تامل، تیلگو، ملیالم اور کنڈا لینگوز کے مادم سے اور بھائی ٹائگر ناگشفر راو جو ہے وہ انہی فلموں کی سرینی میں سے ایک ہے یعنی بھی اس فلم کو بھی پین انڈیا کے تحت رلیج کیا گیا ہے جسے ڈیریکٹ کیا ہے وامسی نے جنہوں نے بھی اس فلم کی کہانی کو بھی لکھا ہے اس کے بعد بھی اس فلم میں نظر آنے والے جو مکھے کلاکار ہیں وہ ہیں رمی تیجہ، نپور سینوم، گائیتری بھاردواج، جشو شین گوپتا، مرلی شرما، حریش پیڈاری، سودیس نائر، ناصر اور انوپم کھیل تو دوسروں یہ تو بات ہو گئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں کی اور اس فلم کے رائٹر ڈیریکٹر کی اب چلیے انہوں بات کر دیں بھئیہ اس فلم کے کہانی کی تو دوسروں واقعی میں فلم کی کہانی کو جس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو میں آپ لوگوں سے یہ بات جروع کہنا چاہوں گا کہ بھئیہ ہمارے انڈین فلم انڈسٹری کے جو میکر ہے نا وہ بھئیہ اپرادیوں کا مہمہ منڈن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھئیہ ان کی کہانیوں کو دیکھنے کے بعد آپ یہی بات کا ہوگی کہ بھائی یہ لوگ تو روبین ہوت تھے یہ تو بھائی بہت ہی مہان انسان تھے اور بھائی ان لوگوں نے جو کام کیا ہے جو اپراد کیا ہے یہ سارے اپراد اچھم میں ہونے چاہے یعنی کہ بھائیہ آپ لوگوں نے بولیوڈ میں ایسی کئی سارے فلمیں دیکھی ہوں گے جس میں بھائیہ انڈیا کے بڑے بڑے گینگسٹرز کی بھائیہ اس کے بعد میں اب بومبے کے بڑے بڑے گینگسٹر کو ایسے دکھایا گیا ہے کہ بھائی ان لوگ تو مہان آدمی تھے چاہے ہم بات کرے دعوت دوبراہیم کی چاہے ہم بات کرے حاجی مستان کی چاہے ہم بات کرے کریم لالا کی چاہے ہم بات کرے راج وردن کی بھائی جتنے بھی بڑے بڑے کرمنل ہوئے ہیں انڈیا میں ان کی کہانیوں کو بھائیہ بولیوڈ کے فلموں میں انڈین فلم انڈسٹری کے فلموں میں ایسے دکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو بہت ہی مہان انسان تھے اور بھائی ٹائگر ناگشور راؤ یعنی کہ بھائیہ ناگی کے کردار کو بھی کچھ اسی طرح سے اس فلم میں دکھایا گیا ہے یعنی کہ بھائیہ اس فلم کو لے کر اس فلم کے میکرو نے یہ جانکاری تو ہمیں دی ہے کہ بھائی یہ کہانی جس چوڑ کے اوپر میں بنی ہے اس کے بارے میں ان کے پاس میں کچھ پکتا جانکاریاں نہیں ہے لیکن بھائیہ اس کو لے کر جو قیوندتیاں تھی جو خبریں تھیں جو کہانیاں تھی لوگوں کے دوارہ بتائی جاتی تھی کہ بھائی اس چوڑ نے اس طرح سے یہ کارنامہ کر کے اس طرح کا چوری کیا تھا اس طرح کے ڈاکے اس نے ڈالے تھے تو بھائیہ انہی سبھی کہانیوں کو سنگرہیت کر کے ٹائگر ناگشور راؤ یعنی کہ بھی یہ ناگی کی کہانی کو دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے دوستو فلم کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے تو بھائی فلم کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ٹائگر ناگشور راؤ بھائی یہ دعویٰ ٹھوکتے ہیں کہ وہ ہمارے دیش کی پردھان منتری اس وقت کی پردھان منتری یعنی کہ اندرہ گاندی جی کے گھر میں چوری کریں گے اگر کوئی روک شکتا ہے تو روک کے دکھا لیں اور بھائی یہ جانکاری جب ہمارے دیش کے آئی وی ڈیپارٹمنٹ کو ہوتی ہے ہمارے دیش کو خوبیاں ویباگ کو ہوتی ہے تو بھائی خوبیاں ویباگ جو ہے وہ اس خبر کو سن کر سکتے میں آ جاتا ہے اور بھائی اس چور کے بارے میں جانکاریاں اکھٹا کرنے کے لئے اس علاقے میں بھیجتا ہے جہاں پر اس چور کا دب دبا تھا اور بھائی اس چور کی کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے اور یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ کس طرح سے بھائی ٹائگر ناگشور راؤ یعنی کی ناگی نے اندرہ گاندی کے گھر میں چوری کی تھی ایک رومال کی اس بات کو بتانے کے لئے کہ دیکھو جو میں نے بولا تھا وہ کر کے دکھا دیا یعنی کہ بھائی ٹائگر ناگشور راؤ یعنی کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ ایسے گاؤں سے جس کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ گاؤں جو ہیں وہ انگریجو کے دوارہ بسایا گیا تھا اور انگریجو نے یہ گاؤں کیوں بسایا تھا تو ان کا ایک ہی منصہ تھا کہ بھائی اس چھتر کے جتنے بھی چور ہیں ان کو ان گاؤں ملا کر بسا دیا جائے تاکہ ان سبھی چوروں پر ایک ساتھ نگاہ بنا کر رکھی جا سکے اور اسی گاؤں میں ٹائگر ناگشور راؤ یعنی کی ناگی کا جنم ہوتا ہے جو کی جنم سے ہی بہت ہی کرور تھا لیکن عام جنتہ کے لیے دیوستہ سے کم نہیں تھا یعنی کہ بھی چھوٹی عمر میں ہی ناگی اپنے پتا کے سر کو کٹوا دیتا ہے اور اپنے لوگوں کی جان بتانے کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے دوسروں فلم کے شروعات کس طرح سے ہم لوگے سامنے کی جاتی ہے تو بھائی ناگی کے اس انٹروڈکشن والے ڈیکیتی کے مادر سے جس میں ہم لوگ یہ بات دیکھتے ہیں کہ چلتی ہوئی ٹرین کے اوپر بھاتے ہوئے ناگی جو ہے وہ ٹرین میں ڈیکیتی کرتا ہے اور اس کے بعد بھائی ناگی کی کہانی دھیرے دھیرے آگے بڑتی ہے یعنی کہ بھی ہم لوگوں نے فرسٹ ہاپ میں یہی بات دیکھی تھی کہ بھی یہ ناگی کے سٹوری لائن کو بلڈ اپ کرتے کرتے فرسٹ ہاپ کمپلیٹ کیا جاتا ہے جو کہ کافی انٹریسٹنگ تھا لیکن بھائی اس فلم کو لے کر اتنی ساری باتیں بتائی گئی ہے اس فلم میں ایکشن نیبل ایسا ہوگا اس فلم کا ڈریکشن ایسا ہے اس فلم کی کہانی ایسی ہے تو بھائی اسٹارٹ میں فلم تھوڑی سی ڈریک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن یہ کہانی یہاں ڈریک نہیں ہو رہی ہے یعنی کچھ لوگوں کو اگر ایسا لگے گا کہ بھی یہاں فرسٹ ہاپ میں فلم اگر تھوڑی سی لمبی کھچ رہی ہے تو کہیں یہ فلم مجھا تو خراب نہیں کرنے والی ہے تو دوستو میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہو گا کہ فرسٹ ہاپ میں اس فلم کو لے کر کوئی پرڈکشن مت کرنا کیونکہ بھائی کہانی یہاں بلڈ ہو رہی ہے اصلی مجھا تو سیکنڈ ہاپ میں آتا ہے یعنی کہ بھائی جو گراپ اس فلم کا یوں 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 چرلا تھا بھائی اس فرسٹ ہاپ میں وہ سیکنڈ ہاپ میں یوں پار ہو جاتا ہے فریم سے تو دوستو واقعی میں فلم کی کہانی بہت ہی زبردست ہے فلم کا دریکشن بہت ہی بہترین ہے اس کے بعد بھائیہ اس فلم کا ایکشن والا ڈپارٹمنٹ اور بھائی روی تیجہ کی فلم آئیے بھائی وہ اپنی فلموں میں ایکشن کس لیبل کا لے کر آتے ہیں وہ تو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور بھائی اس فلم میں بھی روی تیجہ نے توڑو ایکشن دکھایا ہے میرے بھائی اور میں تو ایسا امید رکھتا بھی ہوں روی تیجہ کی فلموں سے وہ جس طرح کا مانس اپیلنگ والی مووی بناتے ہیں ان کے فلموں کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ آؤٹ اپ دا باکس ہوتا ہے بھائی اور جب وہ ایکشن کرتے ہیں تُن کا ایکشن دیکھنے میں مزا بھی آتا ہے تو دوستو واقعی میں اس فلم کا ایکشن جو ہے وہ کافی بروٹل لیبل کا ہے میرے بھائی یعنی کہ اس فلم میں خون خرابہ اس لیبل کا دکھایا گیا ہے اس میں جو ایکشن آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا آپ کے روح کاف جائیں گے یعنی کہ بھائی اگر آپ تھوڑا سا کمزور دل کے ہیں نا تو بھائی اس فلم میں کچھ سارے ایسے سیکوینس ہے جس کو دیکھ کر آپ بھول دیا ہے رب کیسے سینسر بورڈ نے ان سبھی سینس کو پاس کر کے اس فلم کو یوے کا سرٹیفیکٹ دے دیا ہے اس کے بعد بھائی اس فلم کے گانے بھی اچھے ہیں میوزک بھی کافی اچھا ہے اور اس کے ساتھ بھائی اس فلم کا بیزیم اس فلم کو سوپر سے اوپر بنا رہا ہے میرے بھائی یعنی بھائی بیک گراؤنڈ سکور اتنا شٹرونگ ہے کہ بھائی اس فلم کا لیبل جو ہے وہ سوپر سے اوپر ہو جا رہا ہے اور اس کے بعد اگر میں بات کر دیا ہے اس فلم کے آٹ ڈیریکشن کی اس فلم کے کاؤسٹنگ کی تو بھائی واقعی میں اس فلم کے آٹ ڈیریکشن پر کافی سٹرونگ کام کیا گیا ہے تب ہی بھائی اس فلم کا ہر ایک سیٹ ہر ایک سیکوینس ہر ایک لوکیشن کافی ساندار نظر آ رہا ہے یعنی بھائی اس فلم کے میکروں نے اس فلم کے اوپر دل کھول کر پیسہ کھرچ کیا ہے کیونکہ بھائی ان کی تمنہ یہی تھی کہ جب یہ فلم لوگوں کے سامنے آئے اس کالپنک چور کی کہانی کو لے کر جس کو لے کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی وہ چور ہوا کرتا تھا دکشن میں تو دوسروں واقعے میں مجھے یہ فلم کافی پسند آئی اور اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے یہی بات کہوں گا انت میں کہ بھائی ٹائگر کی فلم گنپت کو گلتی سے دیکھنے مت چلے جانا ٹائگر ناگیشور راو سنچ کر بھائی اگر اس فلم کو دیکھنے جاؤ گے تو جھٹکے کھاؤ گے اگر اس فلم کو دیکھنے آگے تو بھائی ایک زبردست انٹرٹینمنٹ سینیما گھر میں پاؤ گے تو دوسروں اس فلم کو دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھو گے کہ میں اس فلم کو کتنا سٹار دینا چاہوں گا تو بھائی میرے سٹار سے یہ فلم چار سٹار کے لائے گا ہے میرے بھائی یعنی بیار ایسی فلمیں مجھے کافی پسند ہے تو دوسروں بے ہی چک آپ اس فلم کو دیکھنے جا سکتے ہو سینیما گھروں میں اگر آپ کے شہر میں اس فلم کا سکرین کاؤنٹ تھوڑا سا زیادہ ہوگا کیونکہ بھی اس فلم کو زیادہ سکرین ہمارے شہر میں تو نہیں ملا تب ہی اس فلم کو دیکھنے میں مجھے کافی تکلیف ہوئی ہے تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے شینل یعنی کے بارے لیکن گوجھ اور دوائیے گا